سپریم کو شرم کرو شرم کرو ایمپی نیٹی کے ساتھ دو شیعہ کو سرکشن دینا نہیں سہیں گے نہیں سہیں گے ایمپی نیٹی کے ساتھ دو شیعہ کو سرکشن دینا نہیں سہیں گے نہیں سہیں گے دو شرکہ شرم کرو شرم کرو شرم کرو بلکس بانو یہ نام سدھے ہی ذہن میں وہ چہرہ آجاتا ہے جو درد کا پریائے بن گیا ہو بلکس بانو وہ عورت جس نے پندرہ سال کی چھوٹی سی عمر میں وہ درد دیکھا جسے دیکھ کسی کا بھی انسانیت سے بھروسہ اٹھ جائے لیکن اب گجرات میں دوہزاد دو میں ہوئے دنگوں کے دوران بلکس بانو سے گینگ ریپ اور ان کے پریوار کے ساتھ سدسیوں کے ہتیاں میں سزا کاٹ رہے سبھی گیارہ ابھیوکت رہا کر دیئے گئے ساتھ ہی دیکھا کہ کیسے ان آروپیوں کا سواگت مٹھائی کھلا کر کیا جا رہا تھا سوچ یہ تصویر بلکس بانو کے لیے کتنی پیڑا دائق ہوگی لیکن اب بلکس نے بھی دیش کی سرووچ نیالے کا دامن تھاما ہے ایک ہی آج کا داخل کی اور ان سبھی آروپیوں کے بری ہونے پر سوال کھڑا کیا حالانکہ ان اپرادیوں کو کیوں رہا کیا گیا اس پر انڈیا نیکس پرس اخفار سے بات چیت کرتے ہوئے گجرات کے اترکتی گرے مکھ سچیو راج کمار نے کہا کہ جیل میں چودہ سال پورا ہونے اور دوسرے کارن جیسے کی ان اپرادیوں کے عمر، اپراد کی پرکرتی، جیل میں ویوہار وغیرہ کو دھیان میں رکھ کر سزا میں چھوٹ کے آویدن پر وچار کیا گیا لیکن کیا یہ اپراد ایسا تھا کہ سادھار پر آروپیوں کو چھوڑا جائے جبکہ جس عورت نے اپنی بیٹی کی ہتیا اپنے سامنے ہوتی دیکھی گینگ ریپ کی پیڑا کو سہا وہ کتنا دردناک ہوگا یہ سوچ سے پر ہے اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اب اسی بلکس بانوں کے سامنے اس کے آروپی نہ صرف رہا ہو رہے ہیں بلکہ ان لوگوں کو بقاعدہ مٹھائی کھلا کر ان کا سواگت بھی کیا جا رہا ہے کیا یہ دیش کا قانون ہے؟ سماج میں اس کے کیا سندیش جاتے ہیں؟ اور یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ آخر کس قانون کے تحت یہ آروپی باہر آگئے ہیں تو وہ قانون ہے Law of Remission یعنی کی معافی نیتی بلکس بانوں والے معاملے میں اس Remission Policy نے ہی دوشیوں کے لیے سب سے بڑی رہت کا کام کیا اسی قانون کے وجہ سے دوشی آج جیل کی سلاقوں سے باہر ہیں اس قانون کے تحت دوشیوں کی سزا کی عبدی کو کم کیا جا سکتا ہے اگر ان کا آچرن اس نیتی کا پالن کرتا ہے تو لیکن یہ بھی دھیان دینے والی بات ہے کہ اس میں سجا کا نیچر نہیں بدلا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی اس قانون کے تحت اگر بات خاص طور سے بلکس بانوں کے کیس کے آروپیوں کی کی جائے تو کیندر سرکار کی خود کے ڈائریکشن میں یہ ساف ہو جاتا ہے کہ جو لوگ بلاتکار جیسے جگہنے اپرات میں شامل ہیں یا پھر جو لوگ عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں ان کے لیے یہ Remission Policy کام نہیں کرتی ہے باوجود اس کے جو بات بلکس کہہ رہی ہے کسی نے ان سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہے کیونکہ یہ اپرات ان کے ساتھ ہوا لائی سٹریٹ نے بھی جب اس بات کو قانونی پہلووں اور کیندر کی گائیڈ لائن کے دائرے میں رہ کر کھنگالا تو یہی سامنے آیا کہ بلکس کے گناہگاروں کو چھوڑنا قانونی اور ساماجیک دونوں ہی طور پر ٹھیک نہیں ہے اس میں نہ کیندر سے صلاح لی گئی اور نہ ہی ایسے اپرادیوں کو چھوڑنے اور بقاعدہ ان کا مٹھائی کھلا کر فونوں کی بارش کر کے سواگت کرنا بھارت و بھارت میں رہنے والا ہر وہ شخص جو یہاں کی سنسکرتی کو مانتا ہے اسے ناری کے سممان کی شکشہ ملی بلکہ دیش کے پردھان منطری بھی ناری سممان کو دیش میں سروپری بتاتے ہیں باوجود اس کے بلکس بانوں کے اپرادیوں کو چھوڑنا کسی بھی دیشواسی کے لیے شانو کی بات ہے اور اب ہر کسی کی نگاہیں سپریم پورٹ کے فیصلے کی اوٹکی ہیں جسے بلکس بانوں کی آجکہ کی سنوائی کے دوران دیا جائے گا لائی سٹریٹ بھارت کی رپورٹ